صرف یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ پھر آئین کی معنی دستی ہوتی ہے اگر بوٹی طرح کی جب ہی ہے وہ صرف ایک آئینی باقیبانی جبودی حکومت میں کھرے گی اور اس کے لیے آئین کا اترام جو حل اٹھائے جاتے ہیں ان کا اترام اور جو الیکشن میں بوٹ امالت ڈالتے ہیں اس کا اترام ناظمی ہے یہ دنیا دی پاس ہے جس پر پی ڈی ایل چل رہی ہے اگلہ جلسہ بائیس تاریخ و نومبر بائیس نومبر کو کشاور میں ہوگا تیس نومبر کو مردان میں ہوگا اور تیرہ دسمبر کو لاہور میں ہوگا امت کی طرف سے آپ نے خود دیکھ لیا جس قسم کا رویہ بنایا گیا جلسوں کو روکنے کی کوشش کی گئی جداری کا پرچہ درج ہوا لاہور میں اس کے بعد جو کراچی میں واقعہ پیش آیا مردان نوائر صاحبہ کے ہوتل کے کمرے پر حملہ کیا گیا توڑا گیا دروازے کو کیپٹن سفدر صاحب کو گرفتار کیا گیا اور پھر یہ حقیقت سامنے آئی کہ آئی جی پولیس سندھ کو اغوا کر کے اور یہ پرچہ کروایا گیا اس پر آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ حقائق کیا ہیں ہمیں امید تھی کہ اس پر آلہ عدلیہ نوٹس لے گی وہ بھی نہیں ہوا سینڈ میں بھی ابھی تک ابحام ہے سینڈ میں ریزولیشن پاس ہوا ابھی تک کمیٹی وہاں پر کوئی کام نہیں کر سکی جو دس دن کا وعدہ کیا گیا تھا انکوائری کا وہ بھی مکمل نہیں ہوا سندھ حکومت جو اپنے طور پر کر سکتی ہے وہ کر رہے ہیں انہوں نے تیس دن کی انکوائری مانگی تھی لیکن انکوائری بھی محدود ہوگی کیونکہ یہ تنازہ تو وفاق اور صوبے کا بن چکا ہے ایک آئینی مسئلہ ہے تو آج ہمیں ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر عوام مہگائی میں پس رہیں آج بھی چینی ایک سو دس کی بک رہی ہے آٹا اسی روپے کے لگ بگ ہے دو سال ہو گئے ہیں چینی کو حکومت نے کوئی کاروائی نہیں کی اب سنا ہے کہ ایمپورٹ کر رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا ہم یہ توقع کریں کہ ایمپورٹ کے بعد چینی ترپن روپے کی بکے گی جہاں پر جب یہ حکومت آئی تو بک رہی تھی کیا یہ ورنہ وہی مافیا جو آج ایک سو دس کا بیچ رہے ہیں وہ کل چینی ایمپورٹ کرنے کے باوجود بھی اگر ایسی نوے کا بیچتے رہیں تو عمام کو ریلیف تو نہیں ملے گا اور آٹے کا کیا ہوگا کیا آٹا واپس پینتیس روپے کیلو پہ آئے گا کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک میں آٹا اتنا مہگا بکے آج تندروں پر روٹی تیس روپے تک بک رہی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے آپ خود حساب لگا لیں کہ چھے لوگ ایک گھرانے میں ہوں تو ان کی آج صرف روٹی کا خرچہ کہاں پہنچ گیا آپ یہ دیکھ لیں کہ بجلی اور گیس کے بل کہاں پہنچ چکے ہیں آج یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ غریب آدمی آج اس کے پاس یہ چوئیس ہوتی ہے یا بجلی کا بل دے یا بچوں کی فیصد آ کرے یا وہ اپنے بچوں کو خوراک دے سکیں ہم اس نہج میں پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے وفاقی وزراء ہر روز پریس کانفرنس کرتے ہیں پرائیم ویچل صاحب اپنے ہفتہ وار تکلیف ضرور فرماتے ہیں آج تک انہوں نے پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات نہیں کی انہوں نے پاکستان کے عوام کے مسائل کی بات نہیں کی انہوں نے مہگائی کے حل کی بات نہیں کی انہوں نے بجلی اور گیس کی قیمت کم ہونے کی خوشخبری نہیں دی انہوں نے آٹا واپس 35 رویے پہنچنے کی خوشخبری نہیں دی بلکہ جب بھی کابینہ ملتی ہے تو کچھ نکچ اضافہ ضرور ہو جاتا ہے آپ نے پچھلی دو کابینہ کی میٹنگز میں دیکھا کہ دوائیوں کی قیمت بڑھا دی گئی اس کی کیا وجہ ہے دنیا میں تو دوائی کی قیمت نہیں بڑی ڈالر بھی جہاں پر ایک سال پہلے سب ہی موجود ہے وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ وہ مافیا جو پاکستان میں ہمیشہ سن کی کوشش رہتی تھی یہ چیزیں بڑھانے کی آج ان کو ایک ایسی حکومت ملی ہے جو ان کے ایجنڈے پر چل رہی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے آج ملک کی پالیسی ای سی سی کے ڈیسیشن کابینہ کے ڈیسیشن وہ فیصلے کیے جاتے ہیں جس سے چند افراد کو اس ملک میں فائدہ ملے اور اس کا بوجھ عام آدمی برداش کرتا ہے اگر حکومت اگر حکومت مناظرہ کرنا چاہتی ہے تو ہم حاضر ہیں ای سی سی کے ڈیسیشن عوام کے سامنے رکھ دیں میں ایک ایک ڈیسیشن پر آپ کو بھدا سکتا ہوں کہ اس میں کیا فائدہ حاصل کیا کس نے کیا اور اس کا عوام پر کتنا بوجھ بڑا ہے یہ بزراء بھی جانتے ہیں آج ایک انسوشلائز کرپشن کا سسٹم ملک میں آ چکا ہے اور اس کا بوجھ عوام برداش کر رہے ہیں جو کم سے کم تخمینہ صرف آٹے اور چینی کا لگایا گیا ہے وہ چار سو عرب کا ہے عام تخمینہ جو ہے وہ چھ سو عرب سے اوپر ہے یعنی پاکستان کے عوام چار سو سے چھ سو عرب روپے سالانہ اضافی رقم چینی اور گیس اور آٹے کی مد میں ادا کر رہے ہیں جو بجدی اور گیس کا تخمین ہے وہ چھ سو عرب سے اضافی اس سے بھی شاید زیادہ ہے تو یہ حالات کب تک چل سکتے ہیں اور یہ ان سب چیزوں کی جو جڑ ہے ان سب چیزوں کی وجہ جو ہے وہ آپ کو دو ہزار اٹھانہ کے الیکشن میں ملے گی اگر عوام کی رائے کے اعترام کیا جاتا ملک میں ایک عوام کی نمائندہ حکومت آتی تو یہ حالات کبھی نہ ہوتے ہیں ایک اتنی نمی فیرست ہے حکومت کی کارسطانیوں کی اس کی ناکامیوں کی اس کی کرپشن کی اگر بات کی جائے تو کئی دن درکار ہوں گی لیکن ہم صرف بات کریں گے عوام کی تکلیف کی اور اس تکلیف کی بنیادی وجہ یہ حکومت ہے جو دو ہزار اٹھانہ کے الیکشن کی نتیجے میں آج ملک میں ہے جس نے پارلیمان کو مفلوج کر دیا جس نے معیشت کو تباہ کر دیا جس نے عوام کو مہنگائی کی بوجھ تلے دبا دیا بے روزگاری عام کر دی ترقی ختم کر دی کاروبار کم ہو گیا آج ملک میں ہر شخص پریشان ہے پی ڈی ایم کی تحریک ان اس خرابی کے خلاف ہے یہ حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے یہ ملک کو واپس ایک آئینی پارلیمانی جمہوریت بنانے کے لیے ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ مومنٹ کامیاب ہوگی پاکستان کے عوام کو ریلیف دے گی اور پاکستان میں ایک نئی ترقی کی انشاءاللہ ابتدا ہوگی شکریہ سوال آپ کے لیے ہے وزیر آدم جو ہے آپ نے سینسی ساری چیزیں گنوار نہیں ہیں وزیر آدم کی ایک کو پہلے بات پر پر پچھتا کہ گبرانہ نہیں ہے شاید وہ نولی کو کہہ رہا کہ گبرانہ نہیں ہے کہ نولی کی اس وقت ایم کی تحریح چل رہی ہے جس طرح سے اپنی طرف سے آتی نے بھی چڑھا رہا ہے موتے ہاتھ بھی پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں آنے والے دین ان کے لیے تو کہہ یہ صرف نولی آنے والے دین جو جس طرح جو کہہ بتاش کریں گی ان چیزوں کو جس طرح سے بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شین بھی نکلے گی تو فلاں بھی نکلے گی کیا کہیں گے سے دیکھیں حکومت اپنے عمل سے بات کرتی ہے حکومت دھمگیاں نہیں دیتی جو عمران خان نے دھمگیاں دینی ہے دے لے اس کی دھمگیوں میں بزن کون سا ہے اور میں عمران خان سے کہوں گا اپنی فکر کریں اس کی وزینے سے کہیں گا اپنی فکر کریں آج آپ کی کرپشن لیب بھی دبا رہے ہیں آج آپ کی کرپشن ادارے بھی دبا رہے ہیں لیکن جو کرپشن آج ہے کرپشن کا بوجھ عوام پہ آتا ہے نظر آ رہا ہے جو عوام پہ جو بوجھ ہے یہ حکومت کی نائلی اور کرپشن کا نتیجہ ہے آپ کے زمانے میں گلگت برکستان کے حوالے سے میاں صاحب کے زمانے میں ایک کام شروع ہوا تھا موسیقا 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 پاس ہوگا اور پیبل پارٹی کی طرف سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس صوبے کے حق میں ہیں یہ اگر بلدستان کے عوام یہ چاہتے ہیں اس معاملے کا اثر کشمیر پر نہیں پڑتا جو ہماری ایک قوز ہے جو نہیں پڑتا تو یہ عوام کے لیے بننا چاہیے یہ اس کی بنیادی بات ہے اگر آپ نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے تو پھر اس کا نقصان ہوگا اور میں آپ کو مثال دوں گا فاتہ کے عوام کی جہاں پر امنمنٹ کی گئی فاتہ کو کے پی کے اندر زن کیا گیا وہاں پر وعدے کیے گئے ان لوگوں سے ان وعدوں پر عمل درامت نہیں کیا گیا یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک سو عرب رپیہ سالانہ جو ہے پچاس عرب وفاقی حکومت دے گی پچاس عرب کے بھی حکومت دے گی دس سال تک یہ پیسے فاتہ کے سابقہ علاقے کو دیے جائیں گے تاکہ وہاں جو ترقی کا عمل ہے اس کو بڑھایا جائے اور اس کو پاکستان کے دیگر علاقوں کے برابر لائے جائیں اب جب آپ گلگت بلدستان کو صوبہ بنائیں گے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کی جو مالی امداد ہے اس کو اس کی گیرنٹی کی جائے ورنہ اگر آپ نے ان ایف سی اوارڈ کے تحت عبادی کے بنیاد پر ان کو پیسے دیے تو وہ گلگت بلدستان کا بے پناہ نقصان ہوگا پاکستان مسلمی نوم کی واحد حکومت تھی جس نے ایک تاریخی ترقی گلگت بلدستان کو دی اور ایک ایسی حکومت دی جس نے کرپشن سے پاک اور میریٹ کی بنیاد پر محافر حکومت چلائی اور اب الیکشن ہے فیصلہ گلگت بلدستان کے عوام کے پاس ہیں ہم نے مثال قائم کر دی ہیں یہ بتا ہے یہ نام چاند آج ہے آج سانسان نائیٹی ویسٹ آجو پر آیا سانگی کے بیان کو کسی طرح دیکھتے ہیں کیونکہ بات وہ ہی ہے جو اس قرآن کی حفاظت کر رہی ہے اس قرآن میں آپ کی حاضر طابعیوں سے اس قرآن کو پتہ نہیں کہا پہ جاتی ہے دوسری بات آج یہ کہ آپ کے حفاظت بنوج بھی جو ہیں وہ بھی آپ کو توڑ کے جا رہے ہیں یہ نی وجہ سے لگ رہا ہے کہ کسی طرح بیان آپ دیتے رہیں گے آپ کے پاک فوج پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کی حکومت کا حصہ ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے یا صادق صاحب کے بیان کو توڑ کر اس طرح پیش کیا گیا میری گزارش یہ ہے کہ ان کی پوری تقریر کو نشر کیا جائے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے یا صادق صاحب پارلیمان میں بات کر رہے تھے پارلیمان میں ہر شخص کوئی اجازت ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے اپنی جذبات کا اظہار کرے جو معاملہ زیر بحث ہو اس پر اظہار کرے یا صادق صاحب منجو سحصد دان ہے بہت موتاعت آدمی ہے سویکر رہے ہیں جو ڈیبیٹ چل رہی تھی جس میں وفاقی تین وفاقی وزران نے تقریر کی جب وفاقی وزیر اسمڈی میں بولتا ہے تو وہ ذاتی رائے کا اظہار نہیں کرتا وہ حکومت کی نمائنگی کرتا ہے اور کابینہ کے بحاف پہ بولتا ہے جس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے میں وہ ذکر کر دیتا ہوں اپوزیشن کے لیے بھارتی ایجنٹ زددار موڑی کے یار کلبشن کے محافظ اور ابھی نندن کو چھوڑنے والے یہ وفاقی وزراء کی الفاظ ہیں فلور اف دا ہاؤس پر تقریر کے دوران جو اس سے پہلے ہوئی تھی تو یا صادق صاحب کی تقریر کو سن لیں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اس میٹنگ میں میں بھی موجود تھا انہوں نے میٹنگ کی کسی کاربائی کے ذکر نہیں کیا انہوں نے اس وقت جو کیفیت تھی ملک کے فورن منسٹر کی جو انہوں نے ذاتی بات یا صادق صاحب سے کی جو وہ بات اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھی جو ذاتی بات اسی میفل کے دوران اسی میٹنگ کے دوران انہوں نے یا صادق صاحب سے کی اس کا ذکر کیا پارلیمان میں جذبات کا اظہار ہوتا ہے یا صادق صاحب نے وہی کیا اگر کوئی بات ان کی غلط ہوتی تو سپیکر حدف کر دیتا وہ نہیں ہوا حدف کر دیتا اب جنرل قادر صاحب کی بات بھی آپ نے کر دی ہے جنرل قادر صاحب نے مجھے فون کیا پی ڈی ایم کے جلسے میں کہ میں نے صلی اللہ زہری صاحب کو دعوت دی ہے کوئٹا کے جلسے میں میں نے ان سے کہا کہ میں سیکرٹری جنرل بھی ہوں پی ڈی ایم کا اور میں نے ان کو کوئی دعوت نہیں دی وہ ان کو جلسے میں دعوت اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ ڈھائی سال سے ملک میں نہیں ہیں مسلم لیگ کے کسی میٹنگ میں انہوں نے شرکت نہیں کی اور نہ ہی پی ڈی ایم کی تحریک کا حصہ رہی ہے اس لیے میں ان کو دعوت نہیں دے سکتا ہوں یہ ان کی بھرمی ہے اور انہوں نے کہا کہ میرے وہ سردار ہیں میں میرے لیے مشکل ہوگا کہ اب میں سیاست کر سکوں میں نے کہا یہ آپ کا فیصلہ ہے پی ڈی ایم کی طرف سے میں نے آپ کو فیصلہ دے دیا ہے اب جو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے اس کو کوئی اور رنگ دینا مناسب نہیں ہوگا جو بیانات مسلم لیگ نون دیتی ہے اس کے لیڈر دیتے ہیں اس سے پورا پاکستان اتفاق کرتا ہے مسلم لیگ نون کا بیانیاں بڑا واضح اور بڑا سمپل ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے اور جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں عوام کی رائے کا اعترام ہونا چاہیے اور ہم نے اس کو ثبوت کے طور پر ہم نے ملک آج کے معاشی حالات دیئے ہیں کہ دو آزار آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ دو آزار اٹھارے کی الیکشن کی دھاندلی کا نتیجہ ہے یہ فرمائیے کہ تحریف چل رہی ہے حکومت کی مخاطبت کے حوادث سے یا خاطبت کے حوادث سے اس کا مصطبی کیا دیکھتے ہیں کیونکہ آپ نے جب آزار ہموں نے لاوہ کیا جنوری تک دسمبر تک جانا پھیر کے آئین پیٹر عملت اس کا کیا آپ دیکھتے ہیں کیا ٹائم پیٹر دیکھیں یہ عوام کی موبیلیزیشن کی تحریک ہے یہ حصول اتدار کی تحریک نہیں ہے یہ کسی کو نیجہ دکھانے کی تحریک نہیں ہے یہ کسی سے مقابلے کی تحریک نہیں ہے یہ تو جو آج ملک مشکل میں ہے جس کا آپ بھی اعتراف کریں گے پورا پاکستان کرتا ہے آج ہر معیشہ تباہ ہو چکی ہے مہنگائی عام ہو چکی ہے لوگ تن ہیں اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اس تحریک کے نتیجے میں پاکستان میں ایک پھر سے نیا سوشل کانٹریکٹ ہوگا سبل ملٹی گریشنشپ ری ڈیفائن ہوگی اور ایک نئی پاکستان میں پارلیمانی آئینی جمہوریت کا آغاز ہوگا میرا نام راوتنا نے بولی اسے سوال میرا جیے سر یہ جو حکومت جماعت ہو یا اپولیشن کی جماعت ہو ایک اُسرے بھی جو اعظام لگایا جاتا ہے کہ وہ گزہ ہے اسرائیل کا ایجنٹ ہے بھارت کا ایجنٹ ہے آپ نہیں سمجھتے کہ سیاست کا بڑا غلط طریقہ اقتیاد کیا گیا ہے جس سے جو ملک دشمن ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے وہ پھر اس کو میڈیا میں پروپیگنڈا نہیں بلکل فائدہ ہوتا ہے یہ دنیا میں تنقید ہوتی ہے پارلیمان کا طریقہ ہے تنقید کرنے کا کبھی بھی آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں حکومت کا بھی الزام نہیں لگاتی حکومت تنقید برداشت کرتی ہے اس کا جواب دیتی ہے اپنے عمل سے جواب دیتی ہے جب حکومت خود غدار کہنا شروع کر دے اندوستانی ایجنٹ کہنا شروع کر دے تاریخ کو تونا روڑنا شروع کر دے غداری کے پرچے درد کرانا شروع کر دے آئی جی اغوا کرنے شروع کر دے کنٹینر لگا دے جہاں جلسے ہو رہے ہو ٹی 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 بلاک کر دیے جائیں میڈیا کو دبایا جائے تکلید نشر نہ ہو سکیں یہ چیزیں کبھی بھی ملک میں جمہوریت نہیں لا سکتی یہ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی یہ ایک فرسودہ طریقے تھے ماضی کے لوگ تمام ممالک نے ان کو چھوڑ دیا ہے بدقسمتی سے ہم آج بھی اپنائے بیٹھے ہیں اور اسی میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کو طول ملے گا یہ چیزیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہیں Thank you Thank you